لو تناہیتم الى سر الحیاء وصنعتم کائناً حیاً مرا لم نزد الا یقیناً بالالہ ہائے ہائے میری عمر اٹھارہ سال ہے اچھا کما لیتا ہوں لیکن خاندان والے اور امی ابو شادی نہیں کرنے دے رہے بولتے ہیں کہ نبی نے بھی پچیس سال میں شادی کی تھی نبی نے جب پچیس سال میں شادی کی تھی تو اس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی تھی سمجھ رہے ہیں اس وقت کے حکام ہمارے لیے حجت نہیں ہے جب نبی کو نبوت ملی ہے پھر آپ کا ارشاد دیکھا جائے گا کہ یا معاشر الشباب اے نوجوانوں نوجوان پندرہ سال میں ہو جاتا ہے انسان عربی لغت اگر دیکھو اے نوجوانوں من استطاع ملکم الباہ تفلیتہ زبود دیکھو میں ایک بات ماں باپ سے کہتا ہوں کیا بتائیں یار بڑی بےہدگی کی بات ہے لڑکوں کی بتفیلی اتنی معاشرے میں بڑھ رہی ہے نا اس پیٹ کے ساتھ کہ در لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالی زمین کو اُلٹ نہ دیں اتنی بڑھ رہی ہے یہ کیوں بڑھ رہی ہے ماں باپ اپنے بچوں کی جلدی شادی نہیں کرتے اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک میں ان پہ خرش کرنے کو داخل کرتے ہی نہیں ہے بھائی ماں باپ پر بھی تو لازم ہے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو بھائی تنخواہ کم ہے تو کچھ اببہ تعاون کر دے کیا ہے میری بھی تو بہو ہوگی وہ جو آئے گی لیکن اببہ وہی پیسہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بہو گھر میں دو روٹی زیادہ کھائی گی تو میرے خرشے پہ کیوں کھائے بیوی اس کی ہے کھا کس کے خرشے پہ رہی ہے میرے یہ بھی اببہ میں بخلہ کنجوسی ہے بھائی بیوی اس کی ہے بہو بھی تو ہے آپ کی اور یہ بیٹا کس کھائے گی محلے والوں سے لیا تھا آپ نے جیسے وہ اب پھر وہی آ جائے گا عرش والا مسئلہ وہ کہہ رہے ہیں نا عرش نبی کی قبر کی جو مٹی ہے عرش سے افضل ہے تو کہتے ہیں وہ عرش تو اللہ کا ہے اللہ کا عرش سے نبی کی قبر کی مٹی زیادہ افضل ہو گئی گویا آپ نے اللہ سے بھی بڑھا دیا تو ان سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا عرش اچھا ہے اللہ کا عرش اگر وہ اللہ کا ہے تو یہ نبی کس کے ہیں یہ بھی تو اللہ ہی کہنا ان کی عظمت اور ان کی مٹی کے عظمت بھی تو اللہ کی وجہ سے ہیں تو اببہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں میری بیوی نہیں ہے تو میں کیوں خرچہ کروں یہ تو بیٹے کی ہے تو تیرا بیٹا کس کا ہے ہے بھائی مارکٹ سے لے کر آیا تھا اس کو آپ اسی طرح بنا بنا ہے ریڈی میٹ ملا تھا تو بھائی یہ بھی تو بلڈ ایک ریلیشن ہے باپ سے اور بیٹے کے رشتے سے زیادہ چھرچتہ کون سا ہوگا بیوی کو کھلانے پر حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو نوالہ تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو سب سے پہلے تو یہاں سے صدقہ شروع ہوتا ہے ہاں اولاد نالائق ہے تو میں مانا کرتا ہوں بعض نالائق ایسے ہوتے ہیں ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اببہ نے اپنے خرچے پر شادی کرا دی تو پوستی بن کے پڑھ جاتے ہیں بچوں کی سپیڈ بہت ہوتی ہے میرے بیان سنے بہتی ہیں ہرنے آدھے سنے بہتے ہیں آدھے بچوں کی سپیڈ والے بیان سنے ہوتے ہیں کہ اتنی سپیڈ ہونی چاہی ہے یہ نہیں سنا ہوتا کہ ذمہ داری بھی آپ نے اٹھانی ہے تو سپیڈ پوری ہوتی ہے کیونکہ پال کون رہے ہیں اببہ پال رہے ہیں تو ذمہ داری ہے ہی نہیں تو انہوں نے کہا کیونکہ کس کے خرچے پر پل رہے ہیں اببہ کے تو اگر بچہ ہے اس طرح کا نالائق بچہ ہے تو پھر میں منع کرتا ہوں اببا کو کہ نہ کرو لیکن بچہ اگر تھوڑا بہت اس میں قابلیت ہے سمجھدار ہے آپ کو پتا ہے ابھی تھوڑی تنخواہ کم ہے یا تنخواہ ہے ہی نہیں لیکن لگ جائے گی پڑھ رہا ہے تو چلو ساری زندگی میرے خرچے پہ اس نے کھایا شادی بھی کر لے کیا جا رہا ہے بہو آئے گی ہم کھلائیں گے بہو کو بھی تو حساس ہوگا کہ مجھے میرا سسر کھلاتا ہے وہ باپ سمجھے گی اس کو بہو کو پتا ہے ایک دھیلہ خرچ نہیں کیا میرے سسر نے بلکہ میرے شوہر کو شادی نہیں کرنے دے رہے تھے کہ آمدن تقسیم نہ ہو جائے تو لہٰذا بہو سسر کو اببا ان لاو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی لیکن سسر صاحب کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ بہو میری فرما بردار بن کے رہے وہی مثال آ جائے گی ساس مشورے دے رہی ہیں اپنے داماد کو کہ بچوں کو بیکن ہاؤس سٹی سکول میں پڑھاؤ داماد کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہہ رہے ہیں ہو نہ ہو آپ نے پڑھانا پڑے گا داماد کہہ رہے ہیں آپ ایسے مشورے کیوں دے رہی ہیں جو میری اس ستحاس سے باہر ہیں ساس کے نہیں ہماری بھی تو اولاد ہے داماد یہاں کے کیا ہو جاتا ہے خاموش میں داماد کو کہتا ہوں یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے جب ساس کہا کریں ہماری بھی اولاد ہے تو بولیں بالکل ہے لہذا آدھے پیسے کون دے گا بس کی فیس کے آپ دیں گی کیونکہ آپ کی بھی کیا یہ اولاد تو خالی پیلی کی اولادیں تھوڑی ہوتی ہیں بڑا بھائی جب گھر میں بڑا ہے تو تھوڑا باپ بن کے دکھائے نہ وہ چھوٹے پہ خرش کرے پھر احترام کروائے مزا نہیں آئے تو پیسے واپس وہ بڑا بھائی دھوست جوار رہا تھا میں ترے دس سال پہلے چونکہ پیدا ہو گیا ہوں اللہ تُو نے مجھ پر تُو نے میرا احترام ہم تو پھر بھی کہیں گے احترام کرو دس سال پہلے آیا ہے بڑا ہے نا یہ لیکن بڑا بھائی پان گھٹکے کے پیسے نہیں دے رہا ہے اس چھوٹے کو وہ گھٹکے کے پیسے پڑوسیوں سے مانگ رہا ہے تو کس بات کا بڑا ہے بھائی پھر تو بڑا بن کے دکھائے آدمی تو خدا کی قسم جس کو اللہ نے بڑا بنائے پیسہ خرش کرو اتنا مزا آتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا بنا دیا بڑا بنا میں کھلا رہا ہوں چھوٹے بھائی کو میں کھلاتا ہوں گھٹکے کے پیسے مجھ سے لیتا ہے آج کل جو چل رہا ہے وہ ہی بولوں گا نا دودھ کے تھوڑی پیسے لے گئے کہ میں نے آج محس کا دودھ پینا ہے وہ تو گیا ونس اپون اٹائم کہ لوگ محس محس کا دودھ پیا کرتے تھے ابھی تو طاقت میں ایک دن تھک گیا نا نین نہیں میری تو مجھے یہ جو ریکارڈنگ کرتے ہیں فہد صاحب مجھے کہنے لگا وہ انرجی وہ نہیں آتی کیا انرجی بوست آتی سنگ پی لو میں نے کہا کیوں وہ کہہ رہے ہیں اب تم انرجی آجے گی میں نے کہا پھر چھوٹا لگا لیتا ہوں یار چرز برس لیاؤ یہ انرجی یہ اس سائل کی انرجی کا کیا کرنا ہے ہم نے یہ تو نشا ہے یہ تو نشا ہے بھائی تو یہ لڑکوں کی کیا ہو رہا ہے تو بڑا ہے بڑے کا مطلب کیا ہوتا ہے تو بڑا بن کے دکھا ہے تو چھوٹا بھی تمیز کرے گا انشاءاللہ تو باپ کو بھی چاہیے کیا بنے باپ بولا بیٹا میں جب تمہیں زندہ ہوں تو کسی اور سے پیسے کیوں مانگ رہا ہے باپ کو چاہیے بیٹے سے بولے اگر سمجھدار بچہ یہ بتا دو میں باپ نے شادی کرا دی ایک عذاب میں آگیا باپ وہ پڑھ گیا بالکل نا پہلے تو تھوڑا بہت کچھ کرنے کا تھا وہ بھی گیا اس سے بھی گیا کیونکہ اس کو کہتا ہے جو ایک شادی کی وجہ سے تو بعض لوگ جاپ کرتے ہیں وہ بھی جب ہو گئی تو بچ چھوڑو بچوں کو ہر سال مارکٹ میں نیا مال آ رہا ہے اب با گہ رہا ہے میں اس کو پالوں اس کی بیوی کو پالوں اس کے کمبخت کے بچے بھی میرے ذمہ میں اپنے بچوں کو پالوں اس کو پالوں میں میں ان سے پھر لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ میرے سے مشورہ تو لے لیتے میں ہر بچے کی شادی کرانے کا مشورہ میں اس بچے کا کہتا ہوں جو پڑھائی میں دلچسکی لے رہا ہے اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے امتحان میں نمبر اچھے آ رہے ہیں اس کا مطلب ذمہ دار ہے کاہل نہیں ہے تو باپ کہے یار جہاں اتنا عرصہ کھلایا ہے بیٹا تیری شادی کس کے ذمہ ہے میرے ذمہ صحابہ تو ایسے ہی کرتے تھے عبداللہ بن عباس کے بیٹے جوان ہوئے تین بیٹے تینوں کو بلائیا دیکھو زنا مت کرنا برائی کی طرف مجھ جانا جس نے شادی کرنی ہو مجھے بتائے میں کراؤں گا اس کی شادی مہر بہر پہلے بہت خواہ کرتا تھا میں دوں گا سارا خرشہ تو اس لئے وہ لوگ برائیوں سے کیا تھے محفوظ اب ماباپ نہیں کر آ رہے کیونکہ ماباپ چاہتے ہیں ہماری آمدن بہو کی جیگ میں نہ چلی جائے چھوڑا یار تم نے کھلایا پھلایا اللہ نے اولاد کو اتنا بڑا اولاد پر تمہارا حق رکھ دیا ہے اولاد کے ذمہ ہیں کہ تمہیں پالے ہو آمدن ہو نہ ہو تمہیں پالے گا تم تو اپنی ذمہ داری ہیں پوری کرو تو ماباپ اگر بچوں کی شادی ٹائم پہ نہیں کراتے ہیں میرے بھائی اس سے بہت بڑی بڑی برائیاں جنم لے رہی ہیں لڑکوں سے بچھیلی کا مرض بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بروقت نکاح نہیں ہوتا بروقت نکاح ہو جائے انسان کوئی الٹی آتی ہے یہ تصور کرتے بھی یہ کوئی انسان کے کرنے کا کام ہے یہ تو گدے بھی نہیں کرتے جانور بھی نہیں کرتے یہ کام کے نر کا نر سے تعلق ہو میل کا میل سے ہو یہ جانور یہ کام نہیں کرتے تو اتنا گندہ عمل ہے یہ باپ سے ریلیشن بھی مضبوط نہیں ہوگا اور دل اگر بڑا رکھ لیا بچے کو کہہ دیے بیٹا تیرا باپ زندہ ہے نا ہے بھائی تیرا باپ ہے تو کیوں نہیں پھر دیکھو آپ کی آمدن مڑھے گی انشاءاللہ ہوا و ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے